اسلام علیکم کیا حال ہے ایہو پابلو سب خیریہ سنگی میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوتا اللہ آپ کو مشہہ خوش رکھیں خیریہ سے رکھیں سیت و آفت کے ساتھ رکھیں شروع کرتے ہیں آج کی ریسپی آج میرے پاس ہے بیف چپلی کباب بہت آسانی سے بننے والی بیف چپلی کباب ہے بلکل پشاور جیسے ٹیسٹ آئے گا کسی نے پشاور سائٹ کے چپلی کباب ٹرائے کیا بلکل وہی ٹیسٹ آئے گا چلے سٹارٹ کرتے ہیں ہمیں کیا کیا چاہیے اگر میری چینل پر نیو ہیں تو کارنگی سبسکرائب پڑھتے ہیں چلے شروع کرتے ہیں میرے پاس ہے بیف کا خیمہ آدھا کلو اس کو بہت اچھے سے واش کر لیا پھر سٹرین کر کے ڈرائی کر لیا اس میں ادھا کلسن ڈال دیا ہے 1.5 ٹیبل سپون اس کو بہت اچھے سے مکس کریں گے اس کے بعد اس میں کچھ ڈرائی اگریڈینٹس جائیں گے وہ نوٹ ڈاون کر لیں میں ساری کانٹریٹی ڈسکرپشن باکس میں لکھ دوں گی اس سے میں بتا دیتی ہوں دھنیا بھنا 1 ٹیبل سپون انار دانا 2 ٹیبل سپون سالٹ 1 ٹی سپون مککہ کارٹا 2 ٹیبل سپون پوٹی مرچ 1 ٹیبل سپون زیرہ بھنا 1 ٹی سپون گرم مسالہ 1 ٹی سپون ان سب کو خیمے میں ایٹ کر لیں گے جو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور جو ہے آپ نے پہلے سارے ڈرائنگ انڈینٹ مکس کر لینے ہیں اس کے بعد جو ہمارے ویٹ انڈینٹس ہیں وہ میں آپ کو بتا دے کیوں وہ کیا کیا جائیں گے یہاں پہ ہم لیں گے ایک ادت انڈا اس کو اچھے سے بیٹ کر کے اس میں ایٹ کر دیں گے کچھ لوگ اس میں تلوہ انڈا بھی ڈالتے ہیں وہ ریس اپی میں میرے پاس ہے وہ میں آپ کو اگلی دفعہ سکا دوں گی وہ تلوہ انڈا اس میں شامل ہوتا ہے بیٹر میں یہاں پہ بیٹ کر کے ڈال دیا ہے جو نیکس انڈینٹس ہیں وہ بتا دیتی ہوں آپ کو اس میں کیا کیا جائے گا ہمارا جو ہے پیاس ہے ٹیماتر ہے ہر ادنیا ہری مرچ ہے اور پدینہ ہے ہمارے پاس جائے گا ہری مرچ دو ادت ٹیماتر دو ادت پیاس ایک ادت پدینہ ٹو ٹیبل سپون ہر ادنیا ٹو ٹیبل سپون اور انہیں سب کو بہت اچھے اس میں ڈال کے مکس کر لیں گے سب چیزیں اچھے سے مکس ہو جائیں گے اس کے بعد ہم یہ سارا بیٹر ایک دفعہ اچھے سے مکس کر کے رکھ دیں گے فریج میں ٹو آرز کے لیے میکسیمم ٹو آرز کے لیے اس کے بعد نکال کے ہم نے فرائنگ سٹارٹ کرنے کوئی بہت بڑا توا اس طرح کا پین لیگا کیونکہ چپلی کواب بڑے سے پین میں ہی فرائے ہوتے ہیں دیف فرائے نہیں ہوتے سیکنڈ یہ کہ اگر آپ کے پاس چربی ہے تو چربی میں زیادہ فرائے کریں تو زیادہ اصل اوٹھینٹک تیس آتا ہے تو ہم پھر ون بائی ون رکھنا شروع کر دیں گے میک شور کہ آپ کے پتلے نہ ہو ون نہیں ٹوٹ جاتے ہیں اور جو ہے آپ نے پھر اوائل تھوڑا زیادہ رکھی گا تاوے پر تلتے وقت اور پھر ان کو ڈالتے جائیں موسیقی اگر آپ کو ایک دو ڈالنے کے بعد آپ کو لگے کہ یہ ٹوٹ رہے ہیں تو آپ اس میں بیسن تھوڑا سا اور ایٹ کر دیں اور ان کو تھوڑ دیر بعد پھلٹی گا اور پہلے سائٹوں پہ تھوڑا کر کے تاکہ اوائل سب لے لیں آپس میں پھر پھلٹی گا وانا ایک دم پھل دیں گے تو یہ وہیں پہ ہی بریک ہو جاتے ہیں تو اب ان کو اچھے سے فرائے کرتے ہیں تھوڑے بعد سائٹ ٹرن کریں گے اس کے بعد ان کو ڈش آوٹ کر لیں گے یہ رہی میرے فائنل لوگ چپ لے کباب آپ کی بہت ہی مزیقیتیں چٹنی کے ساتھ رائٹی کے ساتھ سیرف کیجئے اگر یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کریں شیئر کریں دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا بہت سارا حیال رکھی گا مجھے کمر سیکشن میں بتائیں گے آپ کو یہ ریسیپی کیسے لگی ہے اگر آپ کے لئے ہیل فول ہے تو کینڈی سبسکرائب کر دیں اللہ حافظ اللہ حافظ